السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی فلسطینی دلہن کے بارے میں بتائیں گے جس کے گھر کو اسرائیل نے تباہ کر دیا اور وہ اپنے تباہ شدہ گھر کے ملبے سے رخصت ہوئی فلسطینی خاتون ربیہ رجبی نے کبھی بھی نہیں یہ سوچا تھا کہ انہیں مقبوضہ مشرقی بیت المقتص میں واقعہ اپنے گھر کے ملبے پر اپنی شادی کی تقلیبات کا احتمام کرنا پڑے گا ان کا گھر اسرائیل حکام نے تباہ کر گیا فلسطین کے روایتی روسی جوڑے میں ملبوس اور مہندی لگے ہاتھوں کے ساتھ گھر کے ملبے پر کھڑی رجبی کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے کوئی چیز ہمارے گھر کو آگر لگتی اس نے ہمارے دلوں کو نشانہ بنایا اور ہمارا گھر تھا ہمارا خواب تھا ہماری یادیں تھیں عرب روایت میں شادی کے دن دلہے کا خاندان دلہن کو اس گھر میں خوش آمدید کہنے کے لئے پہنچتا ہے جہاں وہ پلی بڑی ہوئی یہ جذباتی تقریب اس نئی زندگی کی علامت ہوتی ہے جو وہ شروع کرنے والی ہوتی ہے ربیہ رجبی کے بقول ہمارے اور بھی بہت سے خواب تھے لیکن مکانات گہرائے جانے کی کاروائی اور ہمارے مشکل حالات زندگی کی وجہ سے سب کچھ بدل گیا سن 2009 کے بعد جب وقوام متحدہ نے ان فلسطینیوں کے مکانات گھرانے کی کاروائی کو دستاویزی شکل دینا شروع کی تب سے مشرقی بیت المقدس میں تین ہزار سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں کیونکہ اسرائیلی حکام نے ان کے مکانات کو مسمار کر دیا ہے یا مالکان کو مجبور کیا کہ وہ مکان گھرا دیں اسرائیلی فوج نے سن 1967 میں اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور بعد میں اسے اسرائیل میں شامل کر لیا عالمی سطح پر اسرائیل کے اس عمل کو تسلیم نہیں کیا گیا دلہن کے بھائی کا کہنا تھا کہ ان اسرائیلیوں کا مقصد فلسطینی شہریوں کو مالی اور اخلاقی طور پر تباہ کرنا ہے اور یہ بے گھر ہونے کی پالیسی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی تکلیف کے باوجود ہمارے اندر خوشی منانے کا حوصلہ ہے اور ہم اپنی سرزمین سے جڑے رہیں گے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے